نوہ تر اٹھر اٹھر کیلیکشن سے پہلے آپ نے عوامی خیدت پارٹی کے چیرمین علامہ آسر مابی سیال صاحب سے آپ نے ملک بھر میں آپ کی جماعت جو ہے الیکشن میں حصہ لیتی ہے کیا سنر الیکشن میں بھی آپ کی جماعت حصہ لے گی یا نہیں السلام علیکم آپ کا بیس بانز اس شاہد علوانی آپ کی خیدت پر حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل ریال پاکستان اس وقت وجود ردستان میں یہاں پر اہل سنت ورجبات پاکستان کی جانب سے یہاں پر ایک جلسے قیناقات کیا یہاں پر پہنچے اہل سنت ورجبات کے سرفراہ بولنہ محمد احمد اتیانی صاحب ہمارے صاحب وجود نے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ ملک صاحب حالی دینوں میں گستا خانہ خاکے بنائے گیا فراس نے بھی گستا کی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی صحابہ کرام وحل بیت کی گستا کی ہوئی ملک میں ایک منظم گروہ ہے جو غیر ملکی اشاروں کے اوپر اس نے پہلے بھی اس ملک کی امن کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کی اس دفعہ بھی محرم الحرام سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی نے ایک بیل پاس کیا تھا اس کے خلاف پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کھلے الفاظ میں گستا خیوں کا ارتکاب کیا اس کے بعد اسلام آباد میں ایک بدبخت ذاکر نے سیدنا صدیق اکبر کے اوپر وہ الفاظ تبرے کے کہے کہ ملکی تاریخ میں اس سے پہلے ایسے الفاظ کبھی نہیں کہے گئے تھے دشنہ حرم الحرام کو کراچی میں نماز کی حالت میں آپ ایران ہوں گے لوگ نماز کی اندر رب سے رابطہ کیا کرتے ہیں اور رب سے رابطہ کر کے ہاتھ اٹھا کر رب سے رحمتیں مانگا کرتے ہیں گناہوں سے معافییں مانگا کرتے ہیں یہ ایسے بدبخت تھے کہ نماز کی حالت میں وہ سیدنا صدیق اکبر حضرت امیر محاویہ دیگر صحابہ اکرام کے نام لے کر کہ ان کے اوپر تبرے کر رہے تھے یہ تبرے اس لیے ہو رہے تھے کہ انڈیا ایران افغانستان امریکہ یہ چاروں مل کر کے ہمارے ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں سی پیک جو ہے جس سے کہ مرنے کے بعد ملک معاشی لحاظ سے ایک مضبوط حیثیت اختیار کرے گا بہت سارے ممالک ہیں انہیں پاکستان کا معاشی طور پر مضبوط ہونا اچھا نہیں لگ رہا اس لیے یہاں پر ایسے حالات پیدا کر کے وہ اس ملک کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ انوان ہوتا ہے بڑا حساس قسم کا پاکستان کے مسلمان ہی نہیں دنیا بر کے مسلمان نہ نبی کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کرتے ہیں جب قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آتے تو پھر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں پاسکتے وہ قانون کو پھر ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایسے گستاخوں کو واصل جہنم کرتے ہیں انہوں نے چاہا ہماری قیادت نے ملک کے ذمہ داروں نے ملک سے محبت کرنے والے نے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کے اوپر پتھر رکھ کر کے اس کو برداشت کیا مگر میں حکومت سے آپ کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں وہ تمام کے تمام گستاخ آج بھی دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں کسی ایک گستاخ کو پکڑا نہیں گیا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پھر دوبارہ اسی اور نوے کی دہائی والے حالات پیدا ہوں اگر اس مرتبہ اسی نوے کی دہائی والے حالات پیدا ہوئے تو میں بڑے باشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں نہ ہم کنٹرول اسے کر سکیں گے نہ گورنمنٹ کنٹرول کر سکیں گے ملک بھر میں آپ کی جماعت جو ہے الیکشن میں حصہ لیتی ہے کیا سینل الیکشن میں بھی آپ کی جماعت حصہ لے گی یا نہیں یقیناً ہمارا امیدوار جو ہوگا ہمارا جو ووٹر ہوگا وہ یقیناً حصہ لے گا اور مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ابھی تک گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ اوپن ہونا ہے یا خفیہ رائے شماری ہونی ہے چند دن باقی رہ گئے ہیں الیکشن میں اور ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے گورنمنٹ پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اوپن ہونا چاہیے حالانکہ گورنمنٹ کے حق میں تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ خفیہ ہونا چاہیے کئی لوگ ان کو دوسروں کبھی دے دیں گے اپوزیشن کے اقتدار والے کہہ رہے ہیں کہ اوپن ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو اپنے ایم پی ایس کے اوپر شاید اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں تطیلی سرکار اور پی ڈی ایم کو آپ کس نصر دیکھتے ہیں پی ڈی ایم وہی کچھ کر رہی ہے جو کل عمران کیا کرتا تھا ان سے سبق سیدھ کر کے آج پی ڈی ایم کر رہی ہے نہ عمران خان حکومت کو ختم کر سکا تھا نہ پی ڈی ایم نے کر سکنا ہے وہ بھی گھر کو چلا گیا تھا یہ بھی گھر کو چلے جائیں گے دو اٹھر 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 کلیکشن سے پہلے آپ نے عوامی خیدت پارٹی کے چیرمین علامہ آسر مابی سیال صاحب سے آپ نے اپنے گفت سکوچ سنیر ان کا کہنا ہے کہ حالی دینوں میں جو کستا خانہ خاکے بنائے گئے اور صحابہ کرام اہل بیعت کی جو کستا کی ہم اس کی پورٹسور پر ثبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سینٹ الیکشن میں بھی حوالی جبات حصہ لے گی اپنے بیس پانز اشان الوانی کو ریال پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ